دوستو اسلام علیکم سپر شمس ٹریننگ انسٹیوٹ میں خوش شام تھی دوستو آج کا بہترین ٹاپک ہے ایسا ٹاپک ہے کہ آپ کے ہزاریں پریشانیاں اس وڈیو دیکھنے کے بعد ختم ہو جائے ایسا ٹاپک لے کے آیا ہوں جو دوست مین سے اٹھ کر کاروبار کرنا چاہ رہا ہے اس کے ہاتھ میں چار پانچ لاکھ ہیں اس کو ایک نہ اندھرے میں روشنی کے کرم نظر آئے گی وہ تباہی کے کنارے سے ہزار مرتبہ ہزار مرتبہ بچ جائے گا جو وہ کرنے جا رہا ہے اس وڈیو دیکھنے سے آکھیں نا آکھیں کھج جائے گی شعور آ جائے گا کہ ہم کر کیا رہے تھے شکر کرو یہ وڈیو دیکھ لی کہ ہم بچ گئے یقین کرو آج کا ٹاپک ہے ہاتھ سے مکس کرنا بین تہا پائدے مند ہے واشنگ پاؤنٹر کو مکس کرنے کے بیشمار قائدے ٹاپک یہ ہے دوستو واشنگ پاؤنٹر کے جو ہم مکس کرتے ہیں اس کے لئے مکسر ہے پیکنگ مشینے ہیں سپریٹر ہے اتنے ذہنوں میں جناب ہے جو منوفیکچر ہزارات ہیں انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ مکسر ضروری ہے مشینے ضروری ہیں دوستو اس چکنی چکنی باتوں میں آ کر فضول مشینوں کے امبار خرید کے یا تھرڈ کلاس کے ٹین کے بنے ہوئے مکسر خرید کے جو دو سال میں تباہ ورباد ہو جاتے ہیں اپنا سرمایہ دو سال میں تباہ ورباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں دوستو میں وہ کہانی بتا رہا ہوں جو ڈھائیک روڑ کی فیلٹری لگان کے بعد جو میرے ساتھ ہوا میں اناڑی بھی نہیں تھا 35 سال گورنمنٹ ادارے میں آفیسر تھا اور 35 سال پہلے تقریباً پچیس سال پہلے سرکاری نوکری سے چھٹی لے کے تین سال بہت بڑی فیلٹری خرید کے لیڈر کی چمری کی وہاں کا وسیع تجربہ مالک کے حساب سے وہاں کچھ اچھی اچھی چیزیں ملی بھائی بیک سے لون نہیں لینا نہیں لیا بھائی لیبر اپنے گھر کی پیدا کرنا وہ کر لی اجنیر اپنے گھر میں تیار کرنا وہ بھی کر لیا بہترین بہترین ٹیم بنانا وہ بھی ہو گیا بہترین بیلڈنگ ہو وہ بھی ہو چکی ہے مارکیٹنگ مجھے نہیں آتی اس دور میں مجھے احساس میں نہیں دوستو چمرے کی فیلٹری میں دو تین پروسس ہے ایک گچھے کا یونٹ بگیر مشینری کے بیاب بنا سکتے ہو خال بکرے کے یا کسی بھی جانوار کے خریدی اس کو بال اتار کے رکھ دو اس کو ویٹ بلو کرتے ہیں دوسرا ہے کرسٹ جو اس کو رنگ دیتے ہیں شیو کرتے ہیں گارمنٹ سالہ دا کرتے ہیں شوز کے لیڈرہ سالہ دا کرتے ہیں وہ وہ ہے مشینیں مست ہے مست ہے تو میں کرسٹ اور فینشنگ کا ڈپارٹمنٹا وہ فیکٹری ہے تو وہ ذہن میں بیٹھا ہوا تھا بے انتہا مشینیں اہم ہیں تو وہ مشین پر میں نے ایک کروڑ لگا دیا ہالانگ واشنگ پاؤنڈر ہاتھ سے مکس کرنے کے بے شمار فائدے ہیں مگر ذہن میں وہ لیڈر فیکٹری کی مشینیں بیٹھی ہوئی تھی اسی فیکٹری اسی مشینیں تھی بہت ہیوی مشینیں وہ ڈرم تھے پروسس کے بہت بڑے کمرے جتنے بڑے اور جنا شیونگ مشینیں شیور مشینیں جنا بیالی جو نا تاغل ہم کرتے تھے پریس مشینیں لیا گا میں نے وہ مشینیں واشنگ پاؤنڈر میں خرید کر کے جو میں نے فیکٹری لگائے بے انتہا غلطی کر دی اب آئے کیوں اب سوال تو بنتا ہے نا اس لئے کہتا ہوں یہ ایک ایک لفظ سن لو میں ڈھائی کروڑ مشینوں میں اور بینڈے کی میں فسا کے پھر میں نے چار سال جو میند تھی لے بارٹری میں ریسرچ کی پتہ پڑا یہاں مشینوں کی ضرورت کم ہے جو چھوٹے پیمانے پہ واشنگ پاؤنڈر کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں آپ فیصل آباد میں جائیں تکیری پر ایٹی پرسن واشنگ پاؤنڈر بنانے والے چھوٹے چھوٹے یونٹ سوال انڈسٹریز ان کے پاس چھوٹے چھوٹے مکسر ہاتھ سے جناب لکس کرتے ہیں مکسر نہیں ہے جالی سے جناب بیلی سے پریشن کر رہا تھے تو کیوں اب سوال یہ ہوتا ہے دوستو دیکھیں اب ہے ٹیکنک ایک بات ہے دیکھو جب ہم واشنگ پاؤنڈر بناتے ہیں اس میں سوڈا ایج سلفینک ایکسید میٹھا سوڈا ٹی ایس پی ایس ٹی پی پی ایکسید نینسا بیس پاؤنڈر گلا برسال یہ سب مکس کر کے کمپاؤنڈ بناتے ہیں اس کمپاؤنڈ کا نام رکھا ہے واشنگ پاؤنڈر اس پاؤنڈر کو ایکٹیو کرنے کے لیے اس کیمیکل کو ری ایٹ کرانے کے لیے اس کیمیکل اس میں پڑے ہیں ان میں جو ہیڈروجن ہے جو کارمن ہے جو آکسیجن ہے ان کے شیل کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم مکس کرتے ہیں جیسے سیمٹ اور بجری مکس کرنا ضروری ہے یہ انتہام مکس کرتے ہیں پریشر کے ساتھ مکس کرتے ہیں تاکہ بنیاد مضبوط ہو اینٹیں آپس میں جڑ جائے سیمٹ میں بیلڈنگ میں روڈ میں جنابل اوپر روڈ رولر تیاراتے ہیں تاکہ کارپیٹ اور مضبوط اور جم جائے اور پریس ہو جائے یہاں واشنگ پونڈر میں یہ مقصد نہیں ہے واشنگ پونڈر میں مقصد صرف یہ ہے کہ ایک دانہ واشنگ پونڈر کا ایک دانہ ایک کارپن یہ آپس میں ہم اتنا تھوڑا مش کر لیں تاکہ یہ آپس میں جوڑے بنا لیں یہ جو نیوکلیس کی ڈبی ہے اس کے نزدیک آ جائے ہیڈروجن اس کے نزدیک آ جائے میٹھا سوٹا اس کے نزدیک آ جائے ٹی ایس پی اس کے نزدیک آ جائے اگزالک ایکسٹ اس کے نزدیک آ جائے جنابل گلابر سالت اس کے نزدیک آ جائے دائروں میں باہر والی دائرے کو شیل کہتے ہیں یہ نیوکلیس کی جو ڈبی ہے وہ کشش کرتی ہے جہاں جہاں الیکٹران کمی ہو جہاں الیکٹران زیادہ ہو ان کو نزدیک لے کے آنے کے لئے ہاتھ سے مقصد دو چار مطبع کرنے کی ضرورت آئے تاکہ جو یہ ہیڈروجن یہاں پڑا ہوا ہے یہ یہاں نزدیک آ جائے تاکہ یہ سوڈیم نزدیک پڑا ہوا ہے یہ اٹریکشن فورس ایک دانے کی بات کر رہا ہوں یہ اس کے نزدیک آ جائے اور یہ شیل کمپلیٹ کر لیں ہم جو کاربن کی چین کی وجہ سے اور الکول کی وجہ سے کپڑے ہم دھوتے ہیں اس کی رییکشن سے تو یہ کاربن کے جو شیل ہے اس کی کہانی یہ ہے باہر والے شیل میں ہمیں چاہے یہ آٹھ الیکٹران اس کے پاس چار تو اپنے ہیں ایک دو تین چار چار اس کو چاہیے جو یہ میں نے اسٹار بنایا یہ ایک دو تین چار اب یہ ہیڈرو سگین سے لے گا آکسیجن سے لے گا سوڈیم سے لے گا جو نزدیک الیکٹران یہاں ہوں نزدیک ہے تو ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں صرف اس کو نزدیک لے کے دو چار مطبع ہم اپنے واشنپانڈوں کو مرس کر رہے تاکہ ایک ایک دنہ آپ میں شیل کمپلیٹ کر لے گا ہیڈرو جن اس کے ساتھ کاربن کے ساتھ شیل کمپلیٹ کر رہے آکسیجن شیل اپنا کمپلیٹ کر لے سوڈیم اپنا شیل کمپلیٹ کر لے او یہ نیوکلیس کی جو یہ ڈبی ہے وہ یہ یہ ہے اٹریکشن فورس ہے اس کے پاس کشش کرتی ہے جیسے چکمک ہوتا ہے یہ کشش کرتی ہے اس کو جو اس دائرے کے نزدیک نزدیک ہوگا بس یہی کام ہے میکسنگ کا قدرت کے طرف سے انہام ہے ہیڈرو جن کے پاس ایک الیکٹران کم ہے کاربن کے پاس چال الیکٹران کم ہے سلیکون ڈیکسیڈ کے پاس چار الیکٹران کم ہے سوڈیا کے پاس ایک الیکٹران زیادہ ہے آکسیجن کے پاس دو الیکٹران کی کمی ہے یہ الیکٹران شیئر کرتے ہیں اپنے شیل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میکسنگ کا مقصد یہ ہے یہاں لیڈر کی طرح شیو نہیں کرنا یہ لیڈر کی جو بڑے بڑے ڈرموں میں جہاں ہم خال اسکن کو اتنا ان کی سوراکھوں کو بڑا کرتے تھے کہ جنا اس میں پورو میں آر پار خال کے کراس ہو جاتا تھا اتنا ویٹامیس اندر ہم گسا دیتے تاکہ موٹی خال لگ جائے اور بہترین جیکٹ بنیں یہاں وہ بھی نہیں ہے یہاں سیمٹ کی اور بجری کی میکسنگ بھی نہیں ہے یہاں سیمپولیس صرف یہ جو ان کے شیل کمپلیٹ کا نکل اکران گھوم رہے ہیں ہیڈروجن کے پاس ایکم یہ مارا مارا فر رائے سب واپس میں جڑ جائے ٹھیک ہے دوستو اس لیے میکسنگ میں سیمپولی ہم دو چار مرتبہ جو ہم موارا یہ میکس کرنے کے لئے واشنگ پونٹ رہے اس کو میکس کریں کسی بیلچے سے کسی ہاتھ سے یا چھانی سے چار مرتبہ گزارے تاکہ یہ ایک ایک دانہ اپنا جوڑا کمپلیٹ کر لے اس لیے اس کو دس پندرہ منٹ سے زیادہ ہم میکسر میں میکس ہی نہیں کرتے ایک تو بات یہ ہو گئے اب آئیے ٹیکنیکل باگت ہے ٹوٹل کیمسٹری ہے دیکھو یہ جب میکس ہو گیا یہ آپس میں جڑ گئے یہ جب پانی میں جاتا ہے یہ جب پانی میں ہم واشنگ پونٹر ڈالیں گے واشنگ مشین میں جو پانی ہے اس میں ہم واشنگ پونٹر یہ بن گیا یہ جڑا ہوا واشنگ پونٹر تیار واشنگ پونٹر جب پانی میں ڈالیں گے پانی میں پھر یہ مالیکلوس نہیں کہلاتے یہ مالیکلوس ہے یہ الیکٹران کی کسی کمی ہے جو یہ مالیکلوس گھوم رہے اب جب یہ پانی میں جائیں گے تو یہ اوئنس کہلاتے ہیں ٹھیکے دوستو ایک سیکنڈ ہاں دوستو جو دوست کہتے ہیں نمک زیادہ ڈالو نمک زیادہ ڈالو پتھر کا چورہ زیادہ ڈالو اس کے لیے یہ بہت بڑا سا بھٹ ہے جب پانی میں میٹھا سوڈا جائے گا ٹی ایس پی جائے گا ایس ٹی پی پی جائے گا ایکسٹ ہے نیر سا بیس پاؤنڈر ہے کاستک سوڈا ہے گلا برسال ہے یہ واشنگ پاؤنڈر یہ یہاں سے اٹھا کے ہم نے ڈال دیا واشنگ مشین میں یہاں سے صرف ایچ ایچ پیلس کام کرے گا زندہ ہوگا ایکسٹ ہے ایچ پیلس ہے پروٹران ہیڈرو فوبک صرف یہاں جہاں جہاں پڑا ہوگا وہ ایکٹیو ہو جائے گا باگی پانی میں نیچے بیٹھ جائے گا جو بھی بیس ہوگا جو بھی بیس ہوگا وہ او ایچ مائنس اوئنس کہہ لاتا ہے وہ اس میں کنورڈ ہو جائے گا بیس او ایچ مائنس ہو جائے گا اور ایچ پیلس ایکسٹ ہو جائے گا باگی کوئی یہاں بھلے سونا رکھ دو چاندی رکھ دو کسی کام کا نہیں نمک میں ایچ پیلس نہیں ہے او ایچ مائنس نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس الیکٹران ہی نہیں ہے اس کے پاس الیکٹران تھا اس نے کلورین کو دے دیا وہ بگیر الیکٹران کے مردہ ہو کے پانی میں بیٹھ جاتا ہے چاہے ستر پاسند ڈالے یا اسی پاسند ڈالے ایک بھی الیکٹران ایک اپنا مالی کی ایک اپنا گروہ کمپلیٹ نہیں کر سکتا وہ اس کی مومنٹ میں یہ باہر بھی اور پانی میں بھی نمک اور چورا آپ کے کپڑے کو رگ تباہ کریں گے آپ کے کپڑے کے رگڑے کر کے اس کی زندگی تباہ کر دیں گے تو جب پانی میں یہ جب جائیتا او انسکیل ہے گا ایکسٹ ہے پروٹران ہے وہ ایچ پیلس ہے بیس ہے ہیڈرو فیلک ہے وہ وہ ہے او ایچ مائنس یہ الیکٹران ہے یہ پروٹران ہے جس جس میں ایچ پیلس ہوگا ایکسٹ ہوگا ایکٹو میٹر ہوگا اسیل سپاونڈر میں جیسے ایکٹو میٹر ہے جنائے بیالی وہ ری اٹ کرنے والے وہ ایچ پیلس میں کنورڈ ہو جائیں گے اور او ایچ مائنس میں کنورڈ ہو جائیں گے یہ ایک کہانی واشنگ ماشین کی یہ کہانی جب ہم واشنگ پورنر بناتے ہیں صرف اس کے مالی کول کو نزدیک لے کے آ جائیں گے ہیڈروجن کو آکسیجن کو سوڈیم کو تا کے جو نیوکلس کی ڈبی کے نزدیک جائیں یہ اپنا اپنا شیل کمپلیٹ کر لیں مکسنگ کی یہاں اتنی ہی ضرورت ہے اس لیے ہاتھ سے مکس کرنا بے انتہا فائدیں ہیں کیونکہ جب ہم مکسر میں چلاتے ہیں ڈب جاتے ہیں فومنگ میں فولاوٹ میں جناب رنڈک محسوس ہوتی ہے اتنا رگڑائی ہوتی ہے کیونکہ اس کو رگڑنا نہیں ہے اس کو نزدیک لے جانا ہے تاکہ اپنا یہ شیل کمپلیٹ کر لیں ہیڈروجن اپنا شیل کمپلیٹ کر لیں ڈائی سو گرہ میں کھر بہا دانے کاربن ہیڈروجن پھٹتے ہیں پھٹتے ہیں تو ری ایکشن شروع ہوتا ہے ری ایڈ کرتا ہے ہیڈرو فو بک ری ایڈ کرتا ہے ہیڈرو فلک ہیڈرو فلک او ایچ مینس ہے پانی کا لور ہے پانی سے ساتھ اٹے کرتا ہے اور ایچ پلس ہیڈرو فو بک جو ہے مٹی کا لور ہے مٹی سے چوبک چاہے گا مٹی کو اٹیک کرے گا اس کی بنیادے کو کمزور کرے گا پانی کا لور کو مٹی ایک ایک داگوں کو صاف شفاف بنا دے گا تو میں تو جو میں اسٹیڈی کر رہا ہوں یا ریسرچ کر رہا ہوں جو مجھے فائدہ مل رہا ہے میں کہتا ہوں دنیا کے کونے کونے میں جو دوست روزکار کیلئے سوچ رہے ہیں ان کو خوش خبری سنا دوں کہ بگیر مکسر کے بہترین واشو پونڈر آپ بنا سکتے ہو میری کاوش ہیں میری محنت ہیں میری ریسرچ کے جو ورک ہے لے بے کر رہا ہوں اس سارے پروسیز میں کوئی لالچ نہیں تھا میں وہ واشو پونڈر سیل کرتا ہوں مگر یہاں سچائے کے ساتھ اس لئے بڑھا ہوں کہ کسی کو روزکار سے جو عشق ہے اس میں رکاوٹ ہیں وہ دور کروں تاکہ وہ روزکار پہ لگ جائے ہنرمد بن جائے بے ہنرمد بن جائے بے روزکار کو روزکار کا ایک راستہ دیکھاؤں سپر شمس ٹریننگ انسٹیو سے خدا فیض